بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students Assalamualaikum Today our topic is Introduction of Physics تو Students آج ہم Introduction of Physics کو Study کریں گے Introduction of Physics کو Study کرنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ Science کی ابتدا کیسے ہوئی کیونکہ Physics جو ہے یہ ایک Science کی برانچ ہے تو ہمیں Physics کو پڑھنے سے پہلے Science کی ابتدا کو پڑھنا ہوگا تو ہم Study کریں گے کہ Science کا آغاز کیسے ہوا دیکھیں Students ہم بات کر رہے ہیں صدیوں پہلے Science کا آغاز ہوا دیکھیں ہر آدمی جو اس دنیا میں رہتا ہے ہر آدمی کی نیچر ہے وہ اپنے اردگرد جو کچھ بھی کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں گھور و فکر کرتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے نیچر کو پڑھتا ہے اس کی نیچرل لارس کو Study کرتا ہے مطلب جو بھی کام ہوتا ہے اس کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی طریقے سے صدیوں پہلے Science کا آغاز ہوا لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہمارا جو سرج ہے یہ زمین سے کتنا دور ہے سرج سے روشنی آ رہی ہے روشنی کیسے آ رہی ہے رات کے ٹائم ہمیں چاند ستارے نظر آتے ہیں جو رات کو ہی کیوں نظر آتے ہیں ان کے لارس کیا ہے یہ ہم سے کتنی دور ہے دھوپ آتی ہے چھاؤں ہوتی ہے بادلز ہیں and so on بہت ساری چیزیں انسان نے سوچنا شروع کیا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے جب کیوں کی بات آتی ہے تو پھر اس کا جواب بھی ملتا ہے تو آہستہ آہستہ with the passage of time ان لوگوں کو ان سب چیزوں کے سوالوں کے جواب بھی ملنا شروع ہو گئے اور بہت سارے سائنسدان آئے سال کے طور پر جابر بحیان بو علی سینہ اور بے شمار سائنسدان جنہوں نے سائنس کی ابتدا کی جنہوں نے سائنس کے بارے میں پڑھا سمجھا اور لکھا بہت سارے سائنسدان تو اتنا نالج اکٹھا ہو گیا انیس سن صدی کے آغاز تک جس ٹوڈنٹس انیس سن صدی کا آغاز ہوا تو ہمارے پاس سائنس کا ایک وسی نالج تھا پھر سائنسدانوں کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ اب اس نالج کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے اس کی برانچز بنا دی جائیں ہر سائنس کے سبجیکٹ کو الگ الگ کر دیا جائے تاکہ مزید ان میں اور کام ہو سکے تو سوڈنٹس جو انیس سن صدی تک جتنا بھی نالج اکٹھا کیا انسانوں نے سائنسدانوں نے وہ سارے کا سارا کلاتا ہے آپ کا نیچرل فیلوسفی کیا کلاتا ہے وہ نیچرل فیلوسفی تو انیس سن صدی میں انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں اس کی برانچز بنا دینی چاہیے تو پھر انہوں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ جو ہے وہ ہے آپ کا بائی لوجیکل سائنس اور دوسرا حصہ ہے آپ کا فیزیکل سائنس بائی لوجیکل سائنس کیا ہے بائی لوجیکل سائنس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں لیونگ ٹھنگز کو اس بائی لوجیکل جو سائنس کی برانچز ہیں بائی لوجی ہے زولوجی ہے زولوجی مطلب سٹڈی آف اینیملز بارٹنی مطلب سٹڈی آف پلانٹس تو یہ ساری کی ساری کی ہیں آپ کی بائی لوجیکل سائنس ہیں اسی طریقے سے دوسرا جو حصہ کنورٹ کیا تھا وہ تھا فیزیکل سائنس فیزیکل سائنس میں کیا ہوگا آپ کا سٹڈی آف نون لیننگ ٹھنگز سٹڈی آف نون لیننگ ٹھنگز تو اس کی جو برانچیز ہیں کیمسٹری ہے آسٹرانومی ہے جیالوجی ہے تو یہ سب کی سب کی ہے نون لیننگ ٹھنگز کی سٹڈی ہے تو نیچرل فیلوسفی کو سائنس دنوں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا بائیلوجیکل سائنس میں اور فیزیکل سائنس میں اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان دونوں برانچیز بنانے کے بعد انہوں نے سائنس کی حدود مقرر کر دی حدیں بنا دی کہ یہ لور لیمٹ ہے اور یہ اس کی اپر لیمٹ ہے اسے ہم باہر نہیں جا سکتے لیمٹ سے اس کے اندر رہ کر ہم نے کیا کرنا ہے اور سائنس کو ڈسکاور کرنا ہے تو ہم بات کرتے ہیں مین فرنٹیرز آف فنڈامینٹل سائنسیز فرنٹیرز مطلب حد و حدود کے کتنی حد ہیں سائنسیز کی کہ یہ سائنس کہاں تک جا سکتی ہے تو تین حدود سے بنائیں ساتھ سے پہلی ہے ایکسٹریمری لارج کہ جو ہم سائنس میں سٹڈی کرتے ہیں کہ دا ورڈ ایز ایکسٹریمری لارج کہ آپ کی جو دنیا ہے یہ بہت بڑی ہے اس میں گلیکسیز آتی ہیں اس میں ستارے آتے ہیں سیارے آتے ہیں ہمارا یونیورس سسٹم ہے پورے کا پورا تو ہم نے اس میں کیا کرنا ہے جو سائنس میں بڑی سے بڑی چیز کو بھی سٹڈی کرنا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے سب سے بڑی چیز یونیورس ہے تو ہم اس میں دنیا کی سب سے بڑی چیز کو بھی کیا کریں گے سٹڈی کریں گے اسی طرح ایکسٹریملی سمال دنیا کی سب سے چھوٹی چیز اب دیکھیں سٹوڈنس دنیا کی جو سب سے چھوٹی چیز ہے وہ ایٹم ہے اب ایٹم میں الیکٹرون ہے وہ اور چھوٹا پروٹون ہے نیوٹرون ہے تو یہ سب چیزیں کی ہیں دنیا کی سب سے چھوٹی سی چیز ہے تو ہم نے سائنس میں دنیا کی سب سے چھوٹی چیزوں کو بھی کیا کرنا ہے سٹڈی کرنا ہے الیکٹرون پروٹرون نیوٹرون بہت سارے جو آپ کے پارٹیکلز ہوں گے ہم وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کو بھی سٹڈی کریں گے تو ایک حد کیا ہو گئی ہماری سب سے بڑی اور ایک حد ہماری کیا ہو گئی سب سے چھوٹی یعنی کہ ہم نے سائنس میں دنیا کی سب سے چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے ہم نے دنیا کی سب سے بڑی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے اور اب بات رہ گئی میڈل سائز کی تو جو تیسری حد ہے ہماری وہ کیا ہے میڈل سائز the world of the میڈل سائز تھی جو دنیا کی درمیانی چیزیں ہیں ان میں کیا ہوگا آپ کا مالیکیونز ہوں گے اور کمپلیکس میٹرز ہوں گے جو دنیا کی آپ کی جو کمپلیکس میٹرز ہیں دنیا کے اندر جو پائے جاتے ہیں تو ہم نے اس میں بھی کیا کرنا ہے سائنس میں سٹڈی کرنا ہے تو ہم نے یہ تین حدود بنائی کہ ان تین حدود میں رہ کر ہم نے کیا کرنا ہے اپنی سائنس کو سٹڈی کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے سائنس کا اپتدا ہے سائنس کا جو سائنس ہماری سٹارٹ ہوئی ہے جو سائنس ہم سٹڈی کرتے ہیں and so on تو سٹوڈنٹس ان تین چیزوں کو ان سب چیزوں کو سٹڈی کرنے کے بعد ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب ہم اپنے فیزکس سالے جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم سٹڈی کریں تو ہم بات کرتے ہیں what is فیزکس فیزکس کیا ہے دیکھیں فیزکس جو ہے یہ کیا ہے ایک فیزیکل چیزوں کو جو ہم سٹڈی کریں گے for example ایک گلاس ہے گلاس کا کلر کیسا ہے گلاس کس میٹیریل کا ہے اس کا وزن کتنا ہے یہ دیکھنے میں کیسا ہے یہ ہم اس کی ساری فیزکس کو سٹڈی کر رہے ہیں جو ہم اس کی outer شکل کو دیکھ رہے ہیں یہ ساری کیا ہے فیزکس ہے ایک عام normal example ہم اگر بات کریں فیزکس کی definition کرنا چاہیں تو تو ہم فیزکس کی definition کچھ اس طرح کیسے کریں گے فیزکس the branch of science concerned with the properties of matter and energy تو یہاں پر بات کی گئی ہے matter and energy matter اور energy students matter کیا ہوتا ہے matter مطلب مادہ مادہ کیا ہے ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہے جنگہ گھیرتی ہے مادہ کلاتی ہے اب میں نے بات کی تھی گلاس کی گلاس کا کوئی نہ کوئی وزن ہے اگر table پر ہے تو وزن بھی جنگہ بھی گھیر رہا ہے تو یہ کیا ہے ایک مادہ ہے and energy اور جو بھی energy ہوگی and the relationship between them اور ان دونوں میں جو relation ہے اس کو جو ہم study کریں گے وہ کیا کلائے گا آپ کا physics کلائے گا تو physics کی definition کیا ہے the physics the branch of physics concerned with the properties of matter and energy and relationship between them it's called physics in other words ہم کہہ سکتے ہیں physics is basically the study of how object behave کہ تمام جو objects ہیں یہ کیسے behave کر رہے ہیں یہ normal other words میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ physics کی definition ہو سکتی ہے physics is an important and basic part of the physical science physics جو ہے یہ physical science کا حصہ ہے اور ایک important part ہے اس کا it is an experimental science اور جو physics ہے یہ ساری کی ساری کیا experimental science ہے اس میں ہم بہت سارے experiment کرتے ہیں اور experiment کے ذریعے چیزوں کو proof کرتے ہیں تو I think آپ نے physics کو definition کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا